شریف اور زرداری کو الیکشن میں شکاست دوں گا تیسری بکٹ بھی انسونگ سے جائے گی چرمین تحریک انصاف عمران خان کا کرک میں جلسے سے خطاب کہا چوروں کی غلامی سے بہتر مر جانا ہے اب پوری تیاری کا رہا ہوں عمران خان نے قوم سے ساتھ دینے کی اپیل کی ہر پاکستانی کو حقیقی آزادی تحریک کا حصہ بننا چاہیے مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے بولے جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا انہیں معلوم ہے یہ حکم مانیں گے اس سازش کے ذریعے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکوں کو عوام پر مسلط کیا گیا غلام ملک ترقی نہیں کرتے ہمارا مقصد بھی حقیقی آزادی ہے ملک کے اس ملک میں الیکشن کی طرف جائیں گے اور ان الیکشن کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ جو دو مافیا زرداری مافیا اور شریف مافیا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ان کو پاکستان کی پولٹک سے الیکشن کے بعد شکست دیں گے مجھے تین وکٹر نظر آ رہی ہیں ایک ہے بڑی ملک کی بیماری زرداری ایک ہے جیری بلوٹم شباز شریف کیونکہ شباز شریف کی خاصیت مدہ کیا ہے وہ جب پولٹ ہے اور جتنا بڑا پولٹ اتنی اچھی پولش کرتا ہے وہ اور تیسری وکٹ بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں اس تیسری وکٹ کی طرف بھی اور یہ بیچ والی وکٹ ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے وہ جو میں نے ان سونگنگ یورکر تیار کیا ہوا ہے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں چلا جاتا ہے کبھی بھی کسی کی غلامی نہیں کرتے ان چوروں کی غلامی کرنے سے بہتر مر جانا ہے اس لیے میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ہر نوجوانوں آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے سارا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے چوروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے جن لوگوں نے باہر سے سادش کر کے آپ کے اوپر مسلط کیا ان کو پتا ہے کہ یہ ان کے سارے حکم مانیں گے تو ہم سب کا فرض بن جاتا ہے کہ ہم اپنی حقیقی آزادی کی جہاد لڑے غلام کی پرواز نہیں ہوتی صرف ازاد انسان اوپر جاتے ہیں ازاد ملک ترقی کرتے ہیں غلام صرف اچھے غلام بنتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر بول چھا گیا بول بنا حق اور سچ کی آواز پاکستان میں بول نیوز کو بند کیوں کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا اور امریکی کانسل اف فورن ریلیشن سمیت ہر پلیٹ فارم پر بول نیوز کے چرچے بول نیوز کی حق اور سچ کی آواز بند کرنے پر سوالات اٹھائے جانے لگے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی